لیول پلینگ فیلڈ کی بھی آپ بات کرتی رہی ہے الیکشن میں کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آپ جی ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کیونکہ جب دو جماعتوں کے لیڈر سابق وزراء آزم ملک کے بہار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جماعتوں کے پاس وہ لیول فیلڈ نہیں ہے اور جب باقی لیڈرز جیسے کاف کے ہیں یا ایم ایم اے کے ہیں وہ ملک کے اندر ہیں تو ان کو انفیر ایڈوانٹیج ملتا ہے تو سٹیٹ ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے سب پارٹیز کو براور کا موقع ملنا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کا یہ بھی مطلب کہ مداخلت سرکاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے جیسے آئی بی کی مداخلت ہوتی ہے یا میرز کی مداخلت ہوتی ہے یا پھر پولیس ڈس آرم کیے جاتے ہیں جیسے آج ٹی وی پر میٹ ویلڈ کو اٹیک ہوا کوئی نہیں آ رہا تھا تو یہ ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب پارلمنٹیرینز اور آفیسرز آف پبلک آفیس پبلک ہولڈرز آف آفیس جن کے خلاف چودہ سال میں کچھ بات ثابت نہیں ہوئی تو جھوٹے مقدمے کر کے پیسہ قوم کا خرچ کر کے دھورانا غلط ہے تو جو اب تک بے گناہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کلوجر آنا چاہیے کلوجر تو کورٹس کے تھو نہیں آنا چاہیے اگر کوئی غلط مقدمہ ہے تو کورٹس چھوڈ ڈیسائیڈ جی مگر نہیں ہوا نا کورٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک سال میں دو سال میں تین سال میں جب نہیں ہوتا کوئی بھی انصاف کے نظام میں اوپن اینڈڈ پرسیکیوشن آف انسنٹ پیپل نہیں ہوتا زرداری صاحب آج سال جیل کے اندر رہے سزا کے بغیر کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے جعوید حاشمی صاحب جیل کے اندر پانچ سال سے رہے سزا کے بغیر اختر منگل صاحب آج جیل کے اندر ہے سزا کے بغیر تو یہ کوئی بھی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹیرینز کو پکڑیں اور ان کے ہاتھ پر عدالتوں کے ثروبان لیں میرا پیٹیشن پانچ سال سے میں اسیملی کے اندر الیکشن لڑی تھی پانچ سال پہلے میرے کو ایپسینٹی سزا دی گئی ابھی دیکھیں اسیملی ختم ہو رہی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور ظاہر ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ ان لیڈرز کے لیے نہیں ہے خواہو منگل صاحب ہوں یا آشمی صاحب ہوں یا دیگر جیسے بدر صاحب ہمارے ای سی ال پر ہیں یوسف رزا گلانی چار پانچ سال کے بعد بہار نکلے ہیں سبل سرونس بھی اتنے بہت ہیں جو اپنا وطن نہیں دیکھ سکیں کیونکہ وہ ایک یا دوسری سیاسی حکومت کا خدمت کی اندر یہ کیسز انتظامی طور پر واپس ہونے چاہیے یا لیگلی واپس آپ چاہ رہے ہیں کہ جنرل پریز مشرف کی حکومت اعلان کرے کہ جو بھی پینڈنگ کیسز ہیں آپ کے خلاف ہیں کسی اور سیاسدان کی خلاف ہیں وہ انتظامی طور پر واپس ہوں ہمیں تو اپنے لیے تو نہیں چاہیے نہیں تو ہمارے کو تو سب لوگ دینے کے لیے تیار ہیں مگر دیکھیں میں ایک شپ کی کیپٹن ہوں کونسا کیپٹن ایک شپ سے خود بھاغ جاتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے یہ ایک اصول کی بات ہے قانون کہتا ہے کہ لوگ بے گناہ ہیں جب تک ان کو سزا نہ لگیں اگر گیارہ سال تحقیقاتی کاروائی کے بعد بھی لوگ بے گناہ ہیں تو وہ چپٹر کلوز ہونا چاہیے یہ بتائے گا کہ جو باتچیت ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ اس کے بارے میں اتنا ابحام کیوں آپ بات کر رہی ہیں حکومت عوام کی ہوتی ہے شفافیت کی بات کر رہی ہیں ٹرانسپرنسی کی بات کر رہی ہیں لیکن اب تو پلوزبل ڈینائیبیلٹی بھی نہیں رہی جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ سے بات کر کے جاتے ہیں جو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے وہ تفصیلات بتاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس پارٹی سے ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہو رہی یا پتہ نہیں بات ہو رہی آپ ایمبیگویٹی کا کہہ رہے ہیں اور مجھے اس ایمبیگویٹی کا نہیں معلوم کیونکہ ابتداز سے اگر آپ میرے انٹیویوز دیکھیں تو میں کہتی ہوں کہ حکومت کے ساتھ رابطے ہیں لیکن بات چیت کا کانٹنٹ کبھی آپ نے نہیں بتایا دبائی کی ملاقات ہوئی جنرل کیانی آئی ایس آئی کے وہاں پہ موجود تھے لندن میں وہ موجود تھے تارک عزیز صاحب یہ تمام نام جو ہیں اور یہ وہ سپیکولیشن نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود بتاتے ہیں یا ان کے قریبی رفقہ کار جو ہیں اس لئے جب ہی آپ ایک لیول پر ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ نام ملکاتیں کریں ہیں اگر کوئی نتائج پر آپ پہنچیں تو پھر آپ کوئی نتائج پر نہیں پہنچیں تو پھر کیا کہیں ویسے پیپلز پارٹی نے کبھی دنائی نہیں کئی کہ ہم مذاکرات کے تحت یا عوامی جد و جہد کے تحت دونوں راستے یا پارلمنٹ کے تحت ہم عوام کے لیے جد و جہد کریں گے اور قربانی دیں گے مگر ہم جمہوری اصولوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ ہماری جد و جہد وفاقی جمہوری عوامی پاکستان کے لیے ہے نائنٹی نائن میں جب جنرل مشرف اقتدار میں آئیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ ایک عبوری حکومت قائم ہو اس وقت وہ فیل ہوا ہم نہیں ہوا سن دو ہزار دو میں بھی یہ بات چلی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی جیتے گی تو مختوم صاحب کو پرائم منسٹر بننے دیں گے مگر لاسٹ منٹ پر اسیمبلی کا سیشن ملتوی ہوا تو نہیں بنی پھر یہ لفو کے دوران ایک سال کے لیے نگوسییشنز جنے کہ ہم کوئی ارینجمنٹ پر آئیں جس کے تحت ہم پاکستان کو دیموکرسی کے منزل تک لے جائیں ہم نہیں لے جا سکیں مگر کوششیں ہمیں عوامی دباؤ کی تحت یا کوششیں ہمارے مذاکرات کی تحت جاری ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں قائد عوام نے اس ملک کے لیے اپنے جان کا نظر آنا پیش کیا ہمارے کارکنوں کا خون بھے گیا ہے اس مشن کے لیے لیکن آپ کی بات چیت کے نتیجے میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے بات چیت کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے بھی ہو رہی ہے بات چیت آپ کا بیان ہے کہ یہ جو مورد کی ریوائیول کے لیے ہو رہی ہے سردہ جنرل پریز مشرف کو پانچ سال کی ٹرم اور ملنے کا امکان ہے فرق صرف یہی ہوگا کہ جن عوام میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ کی بات چیت کے نتیجے میں ایک ملٹری رولر پانچ سال اور حکومت کرے گا اس ملک پر کوئی ملٹری رولر کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہم خالی ایک سیویلین لیڈر کو دیکھ سکتے ہیں مگر ملٹری ریڈر کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے شروع سے کہا ہے کہ ہم سیویلین اور ڈیموکراتک پروسیس چاہتے ہیں اور ہم اگر ٹرانزیشن تھرہو ٹاکس کروا سکتے ہیں تو ہم کریں گے اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ملٹری رولر کو اکسپٹ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا بہت پہلے ہمارا سمجھوتا ہو جاتا اور پھر ہمیں اوائیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ بات بتانے کیلئے موجود ہوتا آپ پر بات کر رہی ہیں تبدیلی کی لیکن جو بات چیت کا نتیجہ سامنے آئے گا وہ کانٹینیوٹی کو ریپیزنٹ کرنے گا جنرل پرویز مشرف یونیفارم میں نہیں ہوں گے لیکن خود موجود ہوں گے جنرل پرویز مشرف کی ذات کی موجودگی مستقبل کے پانچ سال کے اندر یہ تبدیلی تو نہ ہوئی یہ تو ہوئی کانٹینیوٹی یہ بات قبل از وقت ہے کیونکہ اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا مگر ایشو یہ ہے کہ what is continuity and what is تبدیلی اگر یونیفارم پریزیڈنٹ رہے تو ایوٹ سیڈیوٹی اگر آپ کے پاس سیولین پریزیڈنٹ آ جائے well that is a break اگر بین ان ٹوائیس سیلیکٹی پرائیم منسٹر رہے that is continuity but if it goes it is not continuity اگر وہی آئیس سی کے اندر بنی ہوئی پارٹیز اور دھانگلی that is continuity مگر اگر منصفانہ انتخابات ہوں جس کے تحت ایک ایسے حکومت آئے جو عوام کو روٹی کپڑا مکان دے سکے بے روزگاری کو دور کر سکے تو that is تبدیلی آپ کے جو فیت ہے free and fair election کے اندر ایک ایسے نظام میں جہاں پہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں civilian president ہو جسے میں مراجی لیتا ہوں کہ جنرل پریز مشرف minus the uniform ایک possibility ہے آپ نے کہا کہ it's too early let's say it's a possibility جو ماضی میں election ہوئے ہیں اس کے اندر جو incumbent president کی موجودگی ہے اس کے نتیجے میں election کے results کی اوپر بہت زیادہ شکوک و شبہات نے جنم لیا آپ 88 کا election لیں partially fair 90 کا election لیں hugely rate 93 97 جو incumbent president تھا اور جو set up تھا جس نے election کروایا اس کے وعے سے نتائج پہ فرق پڑا جنر پریز مشرف کی موجودگی یا اس set up کی موجودگی civilian ہو یا نہ ہو free and fair election ہو جائے گا دیکھیں مجھے نہیں معلوم free and fair ہوگا کہ نہیں انسان کوشش کرتا ہے ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر انسان کو اپنے اصولوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور انسان کو سچ کے راستے پر جلنے چاہیے people's party کے کارکن 30 سال سے میرے قیادت میں جدوجہد کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کہہ دیں 40 سال کے لیے جدوجہد کی ہیں مگر جب سے میں سیاست میں آئی 5 جولائی 77 میرے قیادت میں نہیں قائد عوام زندہ تھے ہیں ان کے قیادت میں اور پھر میرے ان 30 سال میں پانچ سال people's party کی حکومت رہی ہے مگر ہم نے اپنا راستہ کبھی نہیں چھوڑا ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے ہم نے ہر وقت کہا کہ سچ کے راستے پر ہم چلیں گے عوام کے لیے انصاف کا تلاش کریں گے مساوات محمدی قائم کرنے کی کوشش کریں گے خلق خدا کی خدمت کریں گے اور وہی راستے پر ہم آج چل رہے ہیں یہ آپ کہیں کہ میں بتاؤں کہ کل ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں وہ اور بات ہے مگر یہ خالی میری کامیابی کی بات نہیں ہماری قوم کی کامیابی کی بات ہے 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو قائد عاظم نے پاکستان کو ایک وفاقی نظام دیا اور جمہوریت کے نام پر قائم کیا تاکہ برزگیر کے مسلمان اور جو بھی پاکستان میں آئے گزار سکیں مگر بار بار فوجی مداخلت کے وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کئی پریشانیاں پیدا ہوئیں جس کے تحت آدھا ملک ٹوٹ گیا مجھے ٹاکم تو بلٹی رونرز